ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ڈائپر رکھے ہوئے ہیں تو زائد زی بات ہے آج میں آپ سے ڈائپر کا ریوی شیئر کروں گی کیونکہ میری فور مند کی بیبی گرل ہے اور ان چار مہینوں میں ہمیرے سب طرح کے ہر کمپنی کے یوز کر لیے ہیں ڈائپرز اور جو مجھے سب سے بیسٹ لگے ہیں تو میرا دل چاہا کہ کیوں نہ میں ان کا ریوی شیئر کروں کیونکہ ڈائپرز کا ہونا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے آج کل ان کے بینے بلکل بھی گزاران نہیں ہے مدرز کا بچوں کا بھی کیونکہ بار بار شوشو کرنا پوٹی کرنا تو آج کل کی لیڈی یہ نہیں کر پاتی ہے اچھا تو یہ تو ظاہر سے بات ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ بہت ضروری ہو گئی یہ چیز تو چلیے میں ریوی شیئر کرتی ہوں آپ سے ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہگیز کمفر کمپیٹ کمفر اور یہ مجھے سب سے سب سے سب سے بیسٹ لگا ہے ڈائپر سب سے بیسٹ ڈائپر ہے یہ اوپر تھوڑا سا کوسٹلی ہے مہنگا ہے یہ اور اس میں دو رینج آتی ہے ایک ہلکی ہوتی ہے یہ اچھی بڑی رینج کا ہے اس میں ہلکی رینج کا بھی آتا ہے وہ بھی سیم ہے بلکل اس کے پیکیجنگ سیم ہے سب کو سیم ہے سوفٹ ہے بس تھوڑا سا اس کا یہ تھوڑا کافی لمبے ٹائم تک چلتا ہے اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا پھر رات کے ٹائم بچوں کو تو آپ یہ والا ڈائپر یوز کیجئے بہت ہی اچھا ڈائپر ہے بہت زیادہ سوفٹ ڈائپر ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ اسمال سائز کا ڈائپر آئی تھی نو سوری یہ نیو بونڈ کا ڈائپر ہے نیو بونڈ بیبی کا ڈائپر ہے یہ پر یہ اتنا بڑا ہے کہ اسمال آ جائے گا اگر کھوڑا بچہ فور منت کا ہو گیا میں ابھی فور منت کی بیبی کے بھی یہ والا ڈائپر لگا دیتی ہوں یہ اچھا اور بہت ہی سوفڈ ڈائپر ہے بہت ہی اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے ایسا ڈائپر ہے جو اس کے ہلکی رینج آتی ہے وہ بھی سیم ہی ہے پیکیجنگ بھی سیم ہے سب کچھ سیم ہے بس وہ تھوڑا ایک دو گھنٹا کم چلے گا یہ زیادہ چلتا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں آپ کتنا ملائم ہے اور بہت زیادہ مطلب اس میں شروع سپورٹی بھی کوئی بھی لیک نہیں ہوتا ہے اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں پارٹی میں جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بیس ڈائپر ہے یہ ویسے اگر آپ لیں گے تو ٹویل روپیز کا ایک بڑے گا یہ نیو بون کا بتا رہی ہے میں آپ کو یہ بارہ روپے کا ایک ڈائپر ہے نیو بون کا اور اگر آپ پورا پیکٹ لیتے ہیں یا کئی آن لائن سے 50% بسکاونٹ پر کچھ بھی لیتے ہیں وہ آپ دے چیک کر لیجئے گا شاید آپ کو کچھ تھوڑا سا کم میں مل جائے پر بھی مجھے کم میں نہیں ملا ہے میں نے اس کی ہلکی رینج والے آرڈر کرے تھے یہ گلتی سے میرے میشو سے کرے تھے میں نے ان سے ہی میں کرتی ہوں اپنے ڈائپر سمگواتی ہوں پر یہ میرے پاس یہ والا ڈائپر انہوں نے بھیج دیا تھا گلتی سے پر میں نے اس کو use کر لیا میں نے return نہیں کیا تھا میں نے اس کو ہی use کر لیا تھا تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا ڈائپر اب میں رات کو یہ والا ڈائپر پر اپنی بی بی کی لگا دیتی ہوں چلیے اب آتھیں دوسری ڈائپر پر یہ ہے اس کا نام ہے بمی پینٹ یہ بہت اچھا ڈائپر ہے گائز یہ بہت سستا اور بہت ہی اچھا ڈائپر 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 کے لیے سب سے بیس ڈائپر ہے یہ دیکھیں چلیے میں بتاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ بھی آج ہی میرے ختم ہوا ہے یہ ہے پیمپرز کا یہ بھی میں نے آن لائن مگا لیے تھے اتنے سارے ڈائپرز مگا لیتے سب کو میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں پر میں نے یہ مجھے صحیح صحیح لگا یہ بھی مجھے نیو بون کا ہے اور ایٹ روپیز کا پڑ گیا تھا شاید ویسے مہنگیں ملتے ہیں پر مجھے صحیح لگا تھا بہت زیادہ اچھا نہیں لگا کہ بہت ہی اچھا ہے میں نے سب سے پہلے اس کو ہی ختم کرنا چاہا میں نے پھٹا پھٹ اس کو ختم کر دیا تھا تو مطلب اس سے اچھا ہے یہ والا ڈائپر پر اس کے ریٹ اس سے بلکل آدھے ہیں یہ فائیب روپیز کا بھی پڑ جائے گا آپ کو سکس روپیز کا پڑ جائے گا آپ کو سیون کا بھی پڑ جائے گا مطلب آپ آن لائن چیک کر لیجئے گا پر یہ مجھے سکس روپیز کا پڑا ہوا ہے اس ٹائم یہ دیکھیں یہ پیک ہے اس کا ایٹی سکس ہی مجھے آیا تھے تری ہنڈر ٹین روپیز کے آئی تنگ تین سو دس روپی کا پیکٹ ہے اس میں سکسٹی ایٹ ڈائپرز تھے ہیں اور ڈیلی یوز کے لیے سب سے بیس ڈائپر ہیں میری بیبی مطلب اس میں بلکل بھی شوشو لیک نہیں ہوتا ہے بچے کا بلکل بھی اگر زیادہ ہی بچے نے کر دیا ہے بہت ٹائم تک آپ نے دس گیارہ گھنٹے دک نہیں نکالا ہے رات میں تو وہ لیک ہو جاتا ہے بٹ اگر آپ چھ سات گھنٹے کے لیے بچے کے لگا رہے ہیں تو بہت اچھا ڈائپر ہے یہ پر اتنا سوفٹ نہیں ہے یہ والا ڈائپر تو بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ پر مہنگا ہے زیادہ سی بات ہے اس کے آدھے ریٹ ہے یہ ٹویل روپیز کا ہے یہ ٹویل روپیز کا ٹائپر پڑ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ڈیلی یوز کے لیے اس کو ڈائپر کیجئے آپ بہت اچھا ڈائپر ہے یہ دیکھیں بٹ اس میں اور اس میں کمی یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیوبون بیبی کا ڈائپر ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ سمال ڈائپر ہے یہ اس کے سائز کا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے سائز ہے یہاں پھر تھوڑا سا چھوٹا ہی ہوگا ہے انہیں کچھ کر اتنا ہی آ جائے گا تو آپ اس کا سائز بڑا ہے مانگوائیے گا جیسے اب میں سمال سائز میں یوز کرنے لگی ہوں بچی کا تو میں میڈیم منگاؤں گی اب کی باری کیونکہ تھوڑا سا چھوٹا لگتا ہے یہ مجھے اور بیس ڈائپر ہے بہت اچھا ڈائپر ہے دن میں میں تو دن میں میں یہ لگاتی ہوں ڈائپر اپنی بچی کے اور رات میں میں یہ والا ڈائپر لگاتی ہوں یہ بھی اچھا ہے اتنا برا نہیں ہے پر ریٹ وائز کہہ رہی ہوں میں اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ بلکل سیم ہے تو آپ ان دونوں میں سے اگر کمپیر کریں گے تو مجھے یہ زیادہ بیسٹ لگتا ہے تو آپ رات میں اپنے بچے کے یا کہیں جا رہے ہیں پارٹی ہوئے ہیں یا کہیں بھی لمبے ٹائم کے لیے تو آپ اسے یوز کیجئے اور ڈائپر بدلتے رہتے ہیں اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے بعد تو آپ یہ والا یوز کر لیجئے ویسے بچے کے چم میں تو اپنی بیبی کے صرف چار گھنٹے کے بعد ڈائپر چینج کرتی رہتی ہوں کبھی کبھی زیادہ رہ ہوتا ہے اس کا شوشو کبھی کبھی بلکل بھی نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے پر میں ریشیز کے وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میری بڑی بیٹی کے ساتھ یہ شکایت ہو گئی تھی مجھے میں نے کافی ٹائم تک اس کے لگا دیا تو اس کی تنے ریشیز ہوئے تو اس سے ڈبل مجھے ڈاکٹرز کے پیسے دینے پڑے تو میں اب ڈر چکی ہوں اس وجہ سے میں نے میں جلدی جلدی اپنے بچی کے ڈائپر چینج کرتی رہتی ہوں تو اگر میرا ریویو آپ کو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو پیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس پیجئے تینکیو پر ووچنگ